آہت اللہ مظاہری بیان کرتے ہیں ایک نوہا سلام پڑھنے والے سے پڑھتا تھا ایک جگہ پر اس سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر جس جگہ وہ پڑھتا تھا جیسے یہاں بھی امام بارگاہ ہے ماشاءاللہ یہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں سلام پڑھتے ہیں وہاں پہ ایک شخص تھا آپ کو بتا ہے ایران کا جو کلچر ہے وہ کیا ہے مجلس میں لوگ آئیں تو چائے پلاتے ہیں ان کو جیسے یہاں سبیلیں لگی ہیں باہر مہین مہرم میں سبیلیں لگی ہیں ہر جگہ لگی ہیں ماشاءاللہ تو وہاں مسجد کے اندر ایک کمرہ ہوتا ہے یہاں پہ بھی ہوگا غالبین وہاں ہوتا ہے نماز کے بعد مجلس کے بعد مجلس کے درمیان میں یا کوئی آ رہا ہے چاہے ضروری ہے وہاں تو وہ شخص چاہے پلاتا تھا ایک اس کا انتقال ہو گیا یہ مدہ سلام پڑھنے والا کہتا ہے ہم اس کی قبر پہ گئے اور ہم نے اس سے کہا ساری زندگی امام کی جو تم نے نوکری کی ہے تم کس حال میں ہو ہمیں بتاؤ آ کے تم کس حال میں ہو اب آپ دیکھے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا ایک ایک قدم کتنا دیکھا جا رہا ہے امام کی بارکہ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ بولے میں چل گیا آ گیا مجھے جگہ نہیں ملی میں وہاں بیٹھ گیا ہوں میں سب حساب کتاب ہے وہ کہتے ہیں کہ دو دن بعد خواب میں آیا اور اس سے پوچھا کہ کہا مولا نے بڑا کرم کیا بھائی کہا باخ دیئے ہوئے محل دیئے ہوئے پھر اچھا کہ ہوا کیا کہا کہ پہلی رات جب میں کبر میں مجھے ڈالا گیا تو میرے سرحانے خود سید شہدہ تشریف لائے خود سید شہدہ تشریف لائے اور کہا اس کا نام تھا مشہدی علی مشہد کا رہنے والا ہوگا شاید کہا کہ تم نے جو ہمارے لیے اتنا کام کیا ہے یہ اس کے بدلے میں تمہیں فیلال قیامت میں ہم تمہیں دھینگے یہ تو عالم برزخ ہے نا آپ کو پتا ہے نا کہ انسان جب مرتا ہے تو ایک عالم میں ٹرانسفر ہوتا ہے اس عالم کا نام عالم برزخ یعنی اس دنیا اور قیامت کے درمیان میں ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بھئی برزخ میں نہ ادھر جا رہا نہ ادھر جا رہا ہے درمیان میں اب جیسا عمل اس دنیا میں ہوگا برزخ ویسی ہے اگر عمل اچھا ہے برزخ بھی اچھی ہے اگر عمل برا ہے برزخ بھی بری ہے اس لیے روایت کہتی ہے کہ اچھے مومن کے لیے برزخ کیا ہے جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہے برے آدمی کے لیے جہنم کی کھڑکی ہے برزخ خدا اور اس لیے بعض روایتیں صاف ہیں عالم برزخ یا عائمہ نے کہا ہم ذمہ دار نہیں ہے تمہارے خود تم ذمہ دار ہم قیامت میں شفاعت کرے گے لیکن کریم ہے یہ جس پہ کرم آ جائے تو کرم آ جائے اور اس کو کہا کہ تم نے اتنا کچھ کیا یہ تو سب تمہارا قیامت میں تمہیں دیں گے ہم دیں گے اب اسے امام کہتے ہیں علی مشہدی تم نے اپنی زندگی میں بارہ ہزار چار سو ستائیس چائے پلائیے بارہ ہزار چار سو ستائیس چائے پلائیے ہمارے لیے یہ اس کے بدلے میں علی مشہدی گریہ شروع کر دیتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے مولا کہتے ہیں رو کیوں رہے ہو مدھب کوئی کمی ہے کہتا نہیں مولا کہتا ہے مجھے پتا ہوتا آپ ایک ایک پیالی کا حساب رکھتے ہیں تو میں سارے لوگوں کو خود چائے پلاتا اب آپ یہ نہ سمجھیں آپ سبیل میں کھڑے میں پانی بھلا سب کسیلی مولا کے لیے سب جا رہا ہے اسے ایک ایک لمحہ جا رہا ہے ایک ایک منٹ جا رہا ہے کوئی کہتا ہے میں جلدی آگے کیا کروں مجھلی سے ہوتا ہے نا لیکن کوئی جلدی آتا ہے برابر نہیں ہے لوگ جو جتنی محبت کا اظہار کرے گا اتنا اسے ملتا چلا جائے گا ملتا چلا جائے گا خوب کریم ہے وہ خوب یہی تو اس لیے تو ہم آتے ہیں ہمارے پاس آئے کیا اور خالی ہے اظہار نہیں ہم میری نماز پتہ نہیں اللہ قبول ہی کرے وہ تو کرے تو اسی مرضی لیکن پڑھنی تو ہے ہم نے بہتحال چھوڑنی تو نہیں ہے کیونکہ واجب ہے لیکن پتہ نہیں وہ قبول کیسی نماز ہے اب ہمارے پاس ٹوٹا پھوٹا اخلاص تو وہ بھی اگر یہاں ہو تو آپ کے اندر ضرور ہے میرے اندر شاید کوئی نمائش آ جائے تو آ جائے آپ خالص آتے ہیں یہ مجھے بتا آپ دکھانے کے لیے نہیں آتے ہیں آپ صرف امام حسین کے لیے آتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ چلو مجلس چلو مولانا کی سمجھ آئے نہ آئے چلو دو چار آنسوں تو نگلی جائیں گے ہے نہ ایسا ایسے ہی ہے اجزانے موتر لیکن اگر یہ مجلس حدف کی طرف لے جائے بندگی کی طرف لے جائے تو پھر یہ کمال ہے جس مقصد کے لیے امام حسین کربلا آئے تھے اگر وہ مقصد بیان ہو تو وہ پھر مجلس ان کے لیے بھی قابل قبول ہے موسیقی